اللہ رب العزت قرآنِ مجید فرقانِ حمید برہانِ رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ غور کریں اللہ تبارکہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یا دو جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یا دس جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سو جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا بلکہ قربان جاؤ مسلمانوں اللہ کے رسول کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے متلقا فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ایک جہان کے لیے نہیں دو جہان کے لیے نہیں دس جہان کے لیے نہیں سو جہان کے لیے نہیں بلکہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ غور کریں اللہ کے رسول کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ میرے سرکار آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں میرے سرکار زمینوں کے لیے بھی رحمت ہیں میرے سرکار پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں میرے سرکار درندوں کے لیے بھی رحمت ہیں میرے سرکار انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں میرے سرکار حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا میرے سرکار عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں پولھوں کے لیے بھی رحمت ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو چند جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے بلکہ مطلقا فرمایا ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے معلوم ہوا کہ میرے آقاں سب کے لیے رحمت ہیں تب ہی تو شایر نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا حضرات آپ غور کریں اللہ کے رسول کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے پروردگارِ عالم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاءِ اکرام کو دنیا میں بھیجا ہے ہر نبی آتے اور آنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دیتے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اللہ کی طرف بلاتے لیکن قوم ان کا مزاک اڑاتی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نبی مانو مجھے پیغمبر مانو اللہ کو ایک مانو باطل خداوں کی پوجہ کرنا چھوڑ دو میں اللہ کا نبی ہوں لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی موجزہ دکھائیے اس لیے کہ جو نبی ہوا کرتا ہے جو اللہ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے اس کے پاس موجزہ ہوا کرتا ہے اس کے پاس کمال ہوا کرتا ہے اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی موجزہ دکھا دیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے اتنا سننا تھا موسیٰ علیہ السلام جلال میں آتے ہیں غصے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں تم موجزہ دیکھنا چاہتے ہو لوگوں نے کہا ہاں 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 ہم موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ قربان جائیں موسیٰ علیہ السلام جلال کے عالم میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اپنی جیم میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جب نکالتے ہیں تو وہ ہاں اتنا چمکتا ہے اتنا دمکتا ہے اتنا چمکتا ہے کہ سورت سے بھی زیادہ چمکنے لگتا ہے سورت سے بھی زیادہ دمکنے لگتا ہے آپ قربان جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا نبی ہوں مجھے نبی مانو مجھے پیغمبر مانو لوگوں نے کہا قوم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی موجزہ دکھائیے آپ ہمیں کوئی کمال دکھائیے ہم آپ کو نبی مان لیں گے آپ کو پیغمبر مان لیں گے آپ قربان جائے مسلمانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تم موجزہ دیکھنا چاہتے ہو کسی نابینا کو میرے پاس لے کے آؤ کسی اندھے کو میرے پاس لے کے آؤ لوگ جاتے ہیں اور اندھے کو لے کے آتے ہیں ایسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں اس نابینا کی اندھی آنکھ میں اپنی انگلی کو پھیر دیتے ہیں انگوشتے مبارک کو پھیر دیتے ہیں مسلمانوں قربان جاؤ امبیاء اگرام کی شان کیا ہوتی ہے ان کا مقام کیا ہوتا ہے جیسے ہی ایسیٰ علیہ السلام اس کی اندھی آنکھ میں اپنی انگلی کو پھیر دیتے ہیں وہ نابینا تھا بینا ہو جاتا ہے اس کو دکھائی دینے لگتا ہے آپ قربان جائیں ایسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ اندھے کی آنکھ میں اپنی انگلی کو پھیر دیں تو نابینا بھی بینا ہو جاتا ہے اندھا بھی دیکھنے لگتا ہے اب آپ قربان جائیں میرے نبی کی شان کیا ہے پورا مجمع بولے سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر کی شان کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش دو لاکھ چوبیس ہزار امبیاء اکرام آتے رہے لیکن قربان جاؤ جب باری آتی ہے آمنا کے لال کی جب باری آتی ہے حلیمہ کے چاند کی جب باری آتی ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کی جب باری آتی ہے حبیبِ پروردگار کی جب باری آتی ہے رسولِ کردگار کی جب باری آتی ہے ہم بے چاروں کے چارا کی جب باری آتی ہے ہم بے سہاروں کے سہارا کی جب باری آتی ہے آمنا کے لال کی تو قوم نے کہا تھا لوگوں نے کہا تھا اے محمد اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی موجزہ دکھائیے آپ ہمیں کوئی کمال دکھائیے ہم آپ کو نبی مال لیں گے آپ کو پیغمبر مال لیں گے مسلمانوں قربان جاؤ اتنا کہنا تھا حضرتِ جبرائیل خدا کی بارگاہ سے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے وہ اور نبی تھے جو موجزہ لے کے آتے تھے اسمائیل علیہ السلام موجزہ لے کے آتے تھے وہ اور نبی تھے جو موجزہ لے کے آتے تھے مگر میں نبیوں کا سردار ہوں میں موجزہ لے کر ہی نہیں ہی سر سے پیر تک موجزہ بند کر آیا ہوں سر سے پیر تک میں موجزہ بند کر آیا ہوں آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ایک صحابی رسول نبی کی بارگام میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ پیدا کا امی و ابی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ کون سا گناہ ہو گیا ہے صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ ہے میں روزے سے تھا اور روزے کے عالم میں جا کر کے اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہوں اپنی بیگم سے ملاقات کرتا ہوں یا رسول اللہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کرنا حرام ہے منع ہے یا رسول اللہ میں نے ملاقات کر لی ہے میں ہلاک ہو گیا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے قربان جاؤ مسلمانو میرے آقا کی شان کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی خبرانے کی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جاؤ جاؤ اے غلام کو آزاد کر دینا تمہارا کفارہ آدہ ہو جائے گا تمہارا گناہ ماف ہو جائے گا صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں میں بڑا فقیر ہوں نہ میرے پاس غلام ہے نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے نہ خریدنے کی سکت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جاؤ ساٹھ فقیروں کو کھانا کھلا دینا تمہارا گناہ ماف ہو جائے گا تمہارا کفارہ آدہ ہو جائے گا وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں میں ساٹھ فقیروں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو سنو ساٹھ فقیروں کو کھانا نہیں کھلا سکتے جاؤ ساٹھ روزے لگتار رکھ لینا تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ ایک روزے میں یہ حالت ہے ساٹھ روزے میں کیسے رکھ پاؤں گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا بیٹھ جاؤ وہ صحابی رسول بیٹھ جاتے ہیں دوسرے صحابی آتے ہیں خجوروں کو لے کر کے آتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حدیعہ کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ صحابی کہاں گئے جو ابھی مسئلہ پوچھ رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابی یہ خجوریں لے لو اور جانے کے بعد اپنی بیوی کو کھلا دینا اپنے بچوں کو کھلا دینا جاؤ تمہارا گناہ بھی معاف ہو گیا ہے تمہارا کفارہ بھی ہو گیا ہے صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ پورے مدینہ والوں سے پوچھا جائے پورے مدینہ میں سب سے بڑا غریب تو میں ہوں میں کس کو کھانا کھلاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کے کرم کے سمندر میں موج اچھتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابی اگر ایسی ہی بات ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے جاؤ خجوروں کو لے لو جاؤ تم خود بھی کھا لینا اپنے بچوں کو کھلا دینا جاؤ تمہارا گناہ بھی معاف ہو گیا ہے تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا تمہارا گناہ بھی معاف ہو گیا تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا حضرات آپ غور کریں دھوڑی دیر آپ کا وقت اور لوں گا اللہ کے رسول کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ابو جہل کا نام آپ نے سنا ہوگا ابو جہل مکہ کا بہت بڑا کافر تھا اللہ کے رسول کا دشمن تھا اللہ کے رسول سے جلا کرتا تھا ہمیشہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا چاہتا تھا پریشان کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو موقع نہیں ملتا تھا آپ اندازہ لگائیں ایک مرتبہ کیا ہوا ابو جہل ایک پہاڑ میں چڑھ گیا اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ لمبا ہو گیا میں سب سے زیادہ اونچا ہو گیا پہاڑ میں چڑھا ہے آپ اندازہ لگائیں پہاڑ کے بگل سے اللہ کے رسول کا گزر ہوتا ہے اللہ کے رسول نکلتے ہیں اللہ کے رسول کو ابو جہل دیکھتا ہے تو مزہ لینا چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پریشان کرنا چاہتا ہے اللہ کے رسول کو تکلیف دینا چاہتا ہے ابو جہل نے کہا اے محمد دیکھو میں تم سے اونچا ہو گیا کہہ دے ماذا اللہ اے محمد دیکھو میں تم سے لمبا ہو گیا دیکھو میں تم سے بالا ہو گیا دیکھو میں تم سے اعلیٰ ہو گیا آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی پہاڑ میں چڑھا ہو نیچے دوسرا آدمی ہو تو کون اونچا ہوگا اونچا تو وہی ہوگا جو پہاڑ میں ہوگا لیکن قربان جاؤ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول کے قلب انور کو ٹھیز پہنچتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو جہل ذرا غور سے دیکھ ذرا دھیان سے دیکھ ذرا غور سے دیکھ لیکن قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اب کی مرتبہ ابو جہل دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اللہ کے رسول ابو جہل سے بھی زیادہ لمبے نظر آ رہے ہیں ابو جہل سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں تب ہی تو شایر نے کہا تھا یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا آقا دو عالم سا پیمبر یہ میرے نبی کی شان ہے یہ میرے آقا کے مقام ہے چھوٹا سواقیہ پیش کرتا ہوں آخری واقعہ ہے حبیب یمنی کا نام آپ نے سنا ہوگا ابو جہل کا بہت بڑا دوست ہے حبیب یمنی ابو جہل گلاتا ہے حبیب یمنی کو یمن سے حبیب آنا ہے ابو جہل کہتا ہے اے حبیب تم بڑے نہیں دے پاتے ہیں تم لوگوں کو لا جواب کر دیتے ہو تم لوگوں کو بے بس کر دیتے ہو حبیب یمنی ہمارے مکہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے وہ لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اپنے جواب ہو جائے حبیب کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے حبیب آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہتا ہے اے محمد میں نے سنا ہے تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو اللہ کے رسول نے فرما ہے اے حبیب کہنے کی کیا بات ہے میں واقعی اللہ کا رسول ہوں میں واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں حبیب نے کہا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں میں آپ سے دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ میرے دو سوالوں کے جواب دے دیں میں آپ کو نبی مان لوں گا میں آپ کو پیغمبر مان لوں گا اللہ کے رسول نے فرما بتاؤ تمہارے دو سوال کون سے ہیں تم کون سے دو سوال کرنا چاہتے ہو حبیب یمنی نے کہا یہ جو آسمان کا چاند نکلا ہے آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں میں آپ کو نبی مان لوں گا آپ پو پیغمبر مان لوں گا آپ اندازہ لگائیں مسلمان حبیب یمنی آپ کو نبی مان لوں گا آپ قربان جائیں اللہ کے رسول اپنے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں اور آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہیں جان دو چکڑوں میں تخصیم ہو جاتا ہے آدھا ادھر ہو جاتا ہے حبیب دیکھتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے ابھی حبیب بولنا ہی چاہتا تھا اللہ کے رسول نے فرما یا حبیب یہ بتاؤ تم خود ہی بتاؤ گے تمہارا دوسرا سوال کیا ہے یا میں خود ہی بتا دوں تمہارا دوسرا سوال کیا ہے بول دیں سبحان اللہ اے حبیب تم بتاؤ گے تمہارا دوسرا سوال کیا ہے یا میں حبیب نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے آپ خود ہی بتا دیں کہ میرا دوسرا سوال کیا ہے اور اس کا جواب بھی دے دیں اللہ کے رسول نے فرمایا حبیب سنو سنو جب تم گھر سے نکلے تھے تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی ہے جو اندھی ہے لولی ہے لنگڑی ہے کوڑی ہے بیمار ہے جب تم گھر سے نکلے تھے تم نے خیال کیا تھا تو سوال کروں گا پہلا سوال کروں گا اگر پہلے سوال کا جواب مل جائے گا تو دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے ہوگا دوسرا سوال مقدر چمکانے کے لیے ہوگا حبیب تم یہی چاہتے تھے کہ تمہارا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ میری بیٹی کو صحیح کر دیا جائے میری بیٹی کو اچھا کر دیا جائے لنگڑا پندور کر دیا جائے حبیب قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تو کیسے معلوم اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا رسول ہوں مجھے غیب کی باتیں معلوم ہیں حبیب نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ میرا دوسرا سوال یہی تھا آپ میری بیٹی کو صحیح کر دیجئے میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا میں آپ پہ ایمان لے آوں گا میں مسلمان ہو جاؤں گا اللہ کے رسول نے کہا پہلے کلمہ پڑھو پہلے مسلمان بنو تمہاری بیٹی کو صحیح کر دیا جائے گا حبیب نے کہا پہلے صحیح کر دیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہاں کلمہ پڑھ لو جب تم گھر جاؤگے تمہاری بیٹی تم کو صحیح سلامت ملے گی تمہاری بیٹی تم کو اچھی ملے گی حبیب نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حبیب کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر جاتا ہے بہت دور کا سفر ہے یمن سے آیا تھا حبیب اپنے گھر پہنچتا ہے ایک مہینے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اندر سے آواز آتی ہے کون ہے حبیب کہتا ہے بیٹی میں تمہارا باپ ہوں تمہارا باپ آ گیا ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولا جاتا ہے تو حبیب کیا دیکھتا ہے ایک لڑکی ہے بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے بڑی وجیہ و شکیل لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے نہایت ہی حسین و جمیل ہے حبیب کہتا ہے تم کون ہو میرے گھر میں کیا کر رہی ہو یہ لڑکی نے کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں آپ مجھے بھول گئے آپ ہی تو مجھے چھوڑ کے مکہ گئے تھے ابو جہل نے آپ کو بلایا تھا آپ مجھے نہیں پہچانتے حبیب نے کہا بیٹی تم تو لنگڑی تھی تم تو لونی تھی تم تو بیمار تھی تم صحیح کیسے ہو گئی لڑکی کہتی ہے بابا اس کی وجہ یہ ہے ایک مرتبہ جب آپ مکہ گئے ہوئے تھے تو میں لیٹی ہوئی تھی چاندنی رات تھی تاروں کی بارات تھی میں بستر پہ لیٹی تھی اچانک میرے سامنے ایک نورانی شکل و صورت والے بزرگ آ جاتے ہیں ایک بہت ہی حسین و جمیل بزرگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی میں تمہارے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہا ہوں تم یہاں میرا کلمہ پڑھلو بابا میں نے کلمہ پڑھ لیا جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا انہوں نے میرے پدل پہ ہاتھ پھیر دیا میرا سارا مرض و دور ہو گیا ہاتھ پھیرا تو میرا سارا مرض و دور ہو گیا حضرات بتانے کے لیے تو بہت باتیں ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے مگر وقت کی قلت دامنگیر ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جہاں کہیں بھی غلط ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے آئیے استغفار کریں استغفار اللہ ربی من کل زنبی واتو بلے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوہ موسیقی